بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مانیٹری پالیسی اگر کسی شاک کے اگنسٹ چینج ہو یعنی کہ وہ اس کو ریسپانڈ کرے تو کیا ایفیکٹس آ سکتے ہیں آؤٹپوٹ پہ اور انفلیشن پہ اور اگر مانیٹری پالیسی ریسپانڈ نہ کرے تو کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اور ہمارا اسپیشل کنسان اس سے ہے کہ اگر سٹیٹ بینک یا مانیٹری پالیسی کے دو اپجیکٹیوز ہوں ایک پرائس سٹیبلیٹی سے ریلیٹڈ ایک آؤٹپوٹ سٹیبلیٹی سے ریلیٹڈ تو جب سینٹرل بینک اچیو کرنا چاہے ایک کو تو ایسا تو نہیں کہ دوسرا ٹارگٹ مس ہو جائے تو ابھی تک ہم نے ڈیمینڈ شاک اور پرمننٹ سپلائے شاک کے کیس میں دیکھا کہ اگر ایک ٹارگٹ اچیو کیا جائے تو اس سے دوسرا ٹارگٹ مس نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی اچیو ہوتا ہے تو ہم تھرڈ ٹائپ پہ چلے جاتے ہیں جو کہ ہمارا ٹیمپریری سپلائے شاک ہے اس میں ہم نیگٹیو سپلائے شاک لیتے ہیں نیگٹیو سپلائے شاک سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آئل پرائسز بڑھ جائیں یہ ٹیمپریری نیگٹیو سپلائے شاک ہوگا ہمارا ٹویسٹن یہ ہے کہ جب نیگٹیو سپلائے شاک آ جائے تو کیا سینٹرل بینک جب انفلیشن کو کنٹرول کرے چونکہ اس سے انفلیشن ریٹ تو بڑھے گا تو سینٹرل بینک اگر انفلیشن ریٹ کو کنٹرول کرے تو کیا آوٹپوٹ بھی اپنے پوٹنشل لیول پہ چلی جائے گی یا آوٹپوٹ کا ٹارگٹ مس ہو جائے گا یعنی کہ دونوں ٹارگٹ سائیملٹینیس لی اچیو ہوں گے یا ان کے اندر کلیش ہوگا تو ہم سٹارٹ پھر وہی سے کرتے ہیں کہ یہ شاک آ گیا اگر بلکل سینٹرل بینک ریسپانڈ ہی نہ کرے اس لانگ رن اکولیبریم کے بعد ایک ٹیمپوری نیگٹیو سپلائی شاک آیا یعنی کہ سمجھیں کہ ایکانومی میں آئل پرائیسز بڑھ گئیں اب یہ جو آئل پرائیسز بڑھیں اس سے شاٹ رن کا اگریگٹ سپلائی کا لیفٹ سائیڈ پہ شفٹ ہوگا لانگ رن والا اب نہیں ہوگا صرف شاٹ رن والا ہوگا اور وہ اے ایس ٹو ہو گیا ہے اور ایکانومی میں جو اکولیبریم ہے شاٹ رن کا وہ پوائنٹ ٹو پہ پہنچ گیا اب چونکہ پالیسی رسپانس تو ہے نہیں ایکانومی نے سیلف کریکشن کرنی ہے تو سیلف کریکشن میکنزم یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ آؤٹپٹ گیپ نیگٹیو ہو گیا ہے ورکرز کی ڈیمینڈ کم ہو جائے گی لیبر ڈیمینڈ کم ہونے سے جو ہے وہ ویجز کم ہونا شروع ہوں گی ایکسپیکٹڈ انفلیشن ریٹ نیچے آئے گا اور ایگریگٹ سپلائک کا واپس نیچے کی طرف شیفٹ ہوگا یعنی کہ جو اے ایس ون سے اے ایس ٹو ہوا تھا وہ واپس اے ایس ٹو سے اے ایس ون ہو جائے گا اور ایکانومی الٹیمیٹلی پوائنٹ ون پہ لانگ رن میں کنورج کرے گی لیکن شاٹ رن میں تو وہ پوائنٹ ٹو پہ تھی تو اس کا مطلب ہے شاٹ رن کے اندر ایکانومی میں انفلیشن بھی زیادہ ہو گیا تھا اور آؤٹپوٹ بھی کام ہو گئی تھی پوٹینشل آؤٹپوٹ سے اب یہ جو سیچویشن ہوتی ہے جس میں ایکانومک ایکٹیویٹی یا آؤٹپوٹ اپنے نارمل لیول سے کم ہو اور انفلیشن ریٹ اپنے نارمل لیول سے زیادہ ہو اسے سٹیک فلیشن کہتے ہیں تو یہ سٹیک فلیشن کی سیچویشن ہوئی ہے شاٹ رن کے اندر اب سوال یہ ہے کہ یہ شاٹ رن میں ہوئی ہے لیکن لانگ رن میں بینیفٹ ہو گیا ہے تو کیا آپ پھر سنٹرل بینک کو ریسپانڈ نہیں کرنا چاہیے نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ جو سٹیک فلیشن ہوا ہے اس کا ایک بہت بڑا کاسٹ ہوتا ہے کاسٹ کیا ہے آؤٹپوٹ کام ہے انفلیشن ریٹ زیادہ ہے اور آؤٹپوٹ کام ہونے کی وجہ سے انیمپلائیمنٹ زیادہ ہے تو انیمپلائیمنٹ بھی زیادہ ہے انفلیشن بھی زیادہ ہے یہ سٹیک فلیشن ایکانومی کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر سنٹرل بینک انٹروین کرے اور اس ٹیک فلیشن کو ختم کرنا چاہے تو کیسے کر سکتا ہے اور اس کے کیا بینفٹ اور کاسٹ ہوں گے اب یاد رکھیں جب سنٹرل بینک کی باری آئے گی تو یہاں پہ دو ایشوز ہیں ایک یہ ہے کہ آؤٹپوٹ اپنے پوٹنشل یعنی کہ اپنے ٹارگٹ سے کم ہو گیا ہے اور انفلیشن ریٹ اپنے ٹارگٹ سے زیادہ ہو گیا ہے اب چونکہ دونوں کو سٹیبلائز کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم باری باری اس کیس میں کریں گے یعنی کہ پہلے ہم یہ کنسیدر کرتے ہیں کیس کہ سنٹرل بینک انفلیشن کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے اب چونکہ ایکانومی شاک کی وجہ سے پوائنٹ ون کی بجائے پوائنٹ ٹو پہ آ گئی آؤٹپوٹ گیپ نیگٹیو ہو گیا یعنی کہ آؤٹپوٹ پرمنٹ لیول سے کم ہو کے وائی ٹو پہ آ گئی اور انفلیشن ریٹ ٹارگٹ لیول سے بڑھ کے آئین ایف ٹو ہو گیا ہے تو اگر انفلیشن کو ٹارگٹ کرنا ہے اور اسے واپس ٹارگٹ لیول پہ لانا ہے تو یہاں کانٹریکشنری پالیسی ایڈاپٹ کرنی پڑے گی یعنی کہ انٹرس ریٹ کو بڑھانا پڑے گا اگر سنٹرل بینک انٹرس ریٹ بڑھائے اور وہ بھی اٹانومس والے پارٹ کی ہم بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹلی اگریگٹ ڈیمینڈ کورو نیچے کی طرف شفٹ ہوگا جب اگریگٹ ڈیمینڈ نیچے کی طرف شفٹ ہوا تو فائنل ایکولیبریم پوائنٹ تھری پہ چلا گیا تو انفلیشن اپنے ٹارگٹ پہ واپس آ گیا لیکن جو پہلے ہوتا تھا ان کیسز سے ایک کیس ڈیفرنٹ ہو گیا ہے کہ جب انفلیشن اپنے ٹارگٹ پہ واپس آیا ہے پوائنٹ تھری پہ تو آؤٹپوٹ اپنے پوٹنشل لیول پہ واپس نہیں گئی بلکہ پرمننٹلی پوٹنشل لیول سے نیچے سیٹل ہو گئی ہے اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نیچے سیٹل ہوئی ہے وہ وائی ٹو سے فردر کم ہو کے وائی تھری پہ چلی گئی ہے اس کا مطلب ہے آؤٹپوٹ کی ٹرمز میں بڑا لاس ہو گیا ہے انفلیشن سٹیبلائز ہو گیا ہے ہم پھر دوسرا کیس دیکھ لیتے ہیں یہ تو ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر تو پھر ایک وولیٹیلیٹی ٹریڈ آف کی سیچویشن پیدا ہو گئی کہ سینٹرل بینک جو ہے وہ اگر انفلیشن کو کنٹرول کرتا ہے تو پھر آؤٹپوٹ کا تو ٹارگٹ اچیو ہی نہیں ہوگا یہ تو ٹریڈ آف ہو گیا تو ہم دوسرا کیس بھی پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ سینٹرل بینک آؤٹپوٹ کو سٹیبلائز کر لے دیکھتے ہیں کیا اس سے انفلیشن کا ٹارگٹ ساتھ ایڈیشنلی اچیو ہو جائے گا یا آؤٹپوٹ کا ٹارگٹ اچیو کریں تو انفلیشن کا ٹارگٹ میس ہو جائے گا تو دوبارہ سے ڈائیگرام میں آئیں پوائنٹ ون سے پوائنٹ ٹو تک ایک آنومی آئی تھی شاپ کی وجہ سے نیگٹیو ٹیمپوری سپلائی شاپ کی وجہ سے اب پوائنٹ ٹو پہ انفلیشن ریٹ ٹارگٹ سے اوپر ہے اور اکنامک ایکٹیوٹی اپنے پوٹینشل لیول سے کم ہے اور چونکہ سینٹرل بینک ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے کس کو آؤٹپوٹ کو تو آؤٹپوٹ چونکہ اپنے پوٹینشل سے کم ہے تو آؤٹپوٹ کو ٹارگٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سینٹرل بینک کو ایکسپینشنری پالیسی بنانی پڑے گی یعنی کہ انٹرس ریٹ کو کم کرنا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایگریگیٹ ڈیمینڈ ہے وہ پوزیٹیو سائیڈ پہ یعنی کہ رائٹ سائیڈ پہ شیفٹ ہوگا اے دی ون سے اے دی تھری پہ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جو اب ایگریگیٹ ڈیمینڈ کرو ہے وہ نئے والے اے ایس ٹو کرو کو پوائنٹ تھری پہ انٹرسیک کرتا ہے جس سے آؤٹپوٹ اپنے لیول پہ واقعی واپس آ جاتی ہے پوٹینشل لیول پہ جس کے لیے سینٹرل بینک نے یہ پالیسی بنائی تھی لیکن دوسری طرف اگر انفلیشن کو دیکھیں تو جو ٹارگٹ سے بڑھ کے آئین ایف ٹو ہوا تھا وہ اس پالیسی کی وجہ سے فردر آئین ایف ٹری ہو گیا ہے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سینٹرل بینک آؤٹپوٹ کا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہے تو انفلیشن کا ٹارگٹ اس سے مس ہو جائے گا اس کا مطلب ہے یہ جو ٹیمپریری نیگٹیو سپلائی شاک ہوتا ہے اٹھ کرییٹس اپ پالیسی ڈائیلیمہ فار سینٹرل بینک آر فار مانیٹری آثاریٹی اور وہ ڈائیلیمہ کیا ہے کہ وہ اگر آؤٹپوٹ کا ٹارگٹ اچیو کرے تو انفلیشن کا ٹارگٹ مس ہو جاتا ہے اور اگر انفلیشن کا ٹارگٹ اچیو کرے تو آؤٹپوٹ کا ٹارگٹ مس ہو جاتا ہے اس کو لٹریچر میں کہتے ہیں ولیٹیلیٹی ٹریڈ آف یعنی کہ ایک کو سٹیبیلائز کریں تو دوسرا ولیٹائل ہو جاتا ہے اور اس کو سٹیبیلائز کریں تو یہ پہلا ولیٹائل ہو جاتا ہے تینکیو